دیکھئے جناب کچھ باتیں ہیں جو ہمیں دوسروں سے الگ بناتی ہیں جو ہمیں وہ بناتی ہیں جو ہم ہیں مرزا غالب کچھ اسی طرح کہتے ہیں غالب کی شادی بہت ہی کم عمر میں عمراء و بیغم سے ہوئی لیکن محبت وہ صرف نواب جان سے کرتے تھے نواب جان اس وقت کی بڑی مشہور طواعف تھی اور مرزا غالب ان کے عشق میں چوئی ایک بار انہوں نے عمراء و بیغم کے لئے لکھا نیند اس کی ہے دماغ اس کھا ہے راتیں اس کی ہیں جس کے شانے پر تیری ظلفیں پریشاں بکھری ہیں پر غالب کو کچھ وقت کے بعد پتا چلا کہ اس لف سٹوری میں ایک ٹرائینگل بھی ہے ہم کو ان سے وفا کی ہے حاتم علی مہر جو کہ اس وقت کے مشہور شاعر تھے وہ بھی نواب جان سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے اور نواب جان وہ ان دونوں میں سے کسی سے بھی اتنی محبت نہیں کر سکی جتنی غالب یا حاتم کو ان سے تھی شاید عوائفوں کا محبت کی اجازت نہیں ہوتی یہ محبت کا ٹرائینگل اور کمپلیکیٹ ہوتا اس سے پہلے ہی نواب جان کا انتقال ہو گیا جب یہ خبر غالب کو ملی تو وہ ٹوٹ سے گئے آرٹسٹ اپنے کام میں چھپ کر روتا ہے غالب بھی اپنے کلام میں چھپ کر خوب روئی لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنے اس غم میں حاتم کو یاد رکھا انہوں نے حاتم کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے حاتم کو بتایا کہ ہر روز انہیں حاتم کا خیال آتا ہے اس کی تکلیف کا احساس ہے انہیں وہ جانتے ہیں کہ حاتم بھی نواب سے پیار کرتا تھا اور اس کا دل بھی کانچ کی طرح ٹوٹ کر بکھر گیا ہوگا کتنی کمال کی بات ہے نا کہ غالب کو اپنے غم کے ساتھ ساتھ رقیب کے غم کا بھی خیال رہا شاید اسی لئے کہتے ہیں کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور اگر آپ کا تعلق دلی سے ہے اور مرزا غالب سے نہیں یقین کیجئے کہیں کچھ ہے جو آپ سے چھوٹ گیا ہے دل نادا تجھے ہوا کیا ہے آخر سدد کی دوا کیا ہے جان تم پر نسار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دوا کیا ہے موسیقا